سب سے پہلے تمام دوستو کو السلام علیکم پاکستان کا دورہ انگلینڈ ٹیسٹریس کے لئے کھیکنگ کلالیوں سے امید رکی ہے اور کون کون سے کلالی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں یا انہیں ادا کرنا چاہیے اور ساتھ کی ساتھ مختصر جائزہ مگر مزید تفصیلات کے طرح بننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ سیکشن بھی سپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آج کے زیر نظر ویڈیو میں ہم چار کلالیوں کے بارے میں بات کریں گے مطلب کہ دو کلالی انگلینڈ کے جو پاکستان کے خلاف اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور دو کلالی پاکستان کے جو انگلینڈ کے خلاف اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور ساتھ کی ساتھ مختصر جائزہ بھی لیں گے بس آپ لوگ سے درپاس تھے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اینڈ تک ضرور دیں گے سب سے پہلے اگر انگلین کی کلالیوں کی بات کرے اور مختصر جائزہ لیا جائے تو اب تک جوئی روٹ نے پاکستان کے خلاف نو میچس کیلے ہیں اور نو میچس کے سترہ انیس میں انہوں نے نو سو سلہ رنگ بنائے ہیں جبکہ ان کا بہترین سکور دو سو چوان رہا اور ان کا ایوریج ایک سٹھ پائنٹ زیرو سکس رہا اس توران انہوں نے ایک ہنڈرڈ جبکہ چیسٹی کے ساتھ ساتھ ایک ڈپٹ سنچری بھی بنائی ہے اور اگر ڈک کی بات کرے تو وہ ابھی تک پاکستان کے خلاف کبھی بھی ڈک پر آؤٹ نہیں ہوئے اگر انگلین کی دوسرے بلے باز کی بات کرے تو وہ ہے جونی بریسٹو جونی بریسٹو نے پاکستان کے خلاف اب تک نو میچس کیلے ہیں اور سلہ اینکس میں انہوں نے بیٹنگ کی اس توران انہوں نے پانس سو اٹھالی سنگ بنائے ہیں جبکہ ان کا ہائی سکور تریاسی رہا اور انہوں نے پاکستان کے خلاف چار سستی بنائے جبکہ پاکستان کے خلاف دو مرتبہ ڈک پر آؤٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر پاکستانی بلے بازو کی بات کرے تو وہ ہے ازر علی ازر علی نے دوہزر دس سے لے کر دوہزر اٹارہ تک انگلین کے خلاف چودہ میچس کیلے ہیں اور اس توران انہوں نے ستائیس اینکس میں سامنا کیا ہے اگر ازر علی کی رنس کی بات کرے تو انہوں نے سات سو نینانوے رنس بنائے ہیں ان کا ہائی سکور ایک سو ستاون رہا ازر علی نے یہ رنس اکتیس پائنٹ ٹیانمے کی ایوریج سے بنائے ہیں اس توران ازر علی نے دو سینچری اور تین فٹی بنائے ہیں جبکہ ازر علی انگلین کے خلاف اب تک تین بار ڈک پر آؤٹ ہوئے ہیں اگر دوسرے بل لباس کی بات کرے تو وہ ہے اصد شفیق اصد شفیق نے انگلین کے خلاف اب تک بارہ میچس کیلے ہیں اور انہوں نے اکیس میچس میں بیٹنگ کا موقع ملا اصد شفیق نے انگلین کے خلاف دو سینچری پر پانچ فٹی بنائے ہیں جبکہ اصد شفیق انگلین کے خلاف اب تک دو بار ڈک پر آؤٹ ہوئے ہیں اب بات کرتے ہیں پاکستان کی تیسرے بل لباس کی جو کی اچینی طور پر بابر آدم ہوں گے بابر آدم سے انگلین کے خلاف بڑی امید وابستہ ہے کیونکہ بابر آدم جس طرح کی انگلین کی پیچس ہے مطلب کہ انگلین کی جس طرح کی پیچس کی کنڈیشن ہے اسی طرح کی کنڈیشن اور بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کر چکا ہے حال یہ میں ہم نے انگلین کے خلاف دیکھا اوشٹیلیا کے خلاف دیکھا اور ساؤد افریقہ کے خلاف دیکھا جس طرح بابر آدم نے انتہائی امدہ بل لباسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مخالب ٹیم کو کافی پریشان کیا اور پاکستان کے لئے اہم کردار آدھا کیا اب انگلین کے خلاف بھی ہمیں امید ہے کہ بابر آدم ہمیں مایوس نہیں کریں گے اور یقینی طور پر پاکستان کے فتوات میں اہم کردار آدھا کریں گے اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کس طرح انگلین سے میل جیس سکتا ہے تو سب سے پہلے بات کریں کہ پاکستانی بولر کو کم سے کم جی روٹ اور جونی بریسٹو کو قابل کرنا ہوگا مطلب کہ انہیں جلد آؤٹ کرنا ہوگا اس کے علاوہ ازر علی اشت شفی اور ساتھ ساتھ بابر آدم کو بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کرنا ہوگا تب ہی انگلین کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں پاکستانی ٹیم کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو دوستی یہ تھی دورہ انگلین کے لیے وہ کرکٹر جو پاکستان اور انگلین کے خلاف قطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ مختصر جائزہ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ ہاں